ہیلو فرنڈز کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایک اور اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سامین محترم ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس گریپس کا ایک بہت بڑا پودا ہے جس پر گریپس لگے ہوئے ہیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ گریپس یہ ابھی کھانے کے قابل نہیں ہوئے یہ ابھی ان میں کھٹاس ہے کھٹے ہیں جسے ہم انگور کھٹے ہیں کہتے ہیں ابھی ان کا یہی حال ہے تو سامین محترم یہ اس کی مین برانچ دیکھ رہے ہوں گے اب اس کو میں نے پان سال پہلے کٹنگ سے ہی گروہ کیا تھا اور اب یہ کافی جگہ پر پھیل چکی ہے تو اس پر بہت سارے گریپس لگتے ہیں تو سامین محترم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کٹنگ گروہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہاں سے ہم سامین محترم اس کی ایک اچھی سی کٹنگ لیں گے تو سامین محترم ایک اور میں آپ کو اس پر پھل دکھا رہا ہوں جو کہ بالکل کھانے کے قابل ہو چکا ہے اس پر سرک رنگ کے انگور لگتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو سرک ہو چکے ہیں یہ بالکل میٹھے ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ کھانے کے بالکل قابل ہیں اور یہ ابھی کچھ دن کے بعد کھانے کے قابل ہو جائیں گے تو سامین محترم ہم نے یہ کٹنگ یہاں سے علیدہ کر لی ہے اور ان کا سائز آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے سامین محترم ان کٹنگ کو میں آج پاٹ میں گرو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم پاٹ میں کیسے انہیں گرو کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پہلے ہی پاٹ میں کوکو پیٹ اور مٹی کا مکسٹر تیار کیا ہوا ہے میں نے پہلے بھی اس میں کچھ سیڈلنگ کی تھی جو کہ ابھی گرو ہو رہی ہیں تو سامین محترم ہم نے اس کٹنگ کے تین سے چار انچ حصے کو اس طرح اس پاٹ میں لگا دینا ہے اور سائٹ کی جگہ کو اچھے طریقے سے دھبا دینا ہے پھر سامین محترم ہم نے صبح شام اس کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہنا ہے اور سورج کی روشنی سے تین سے چار دن ہم نے اسے بچانا ہے تو اس طرح یہ تین سے چار دن میں گرو ہو جائے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو